اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا ناظرین یہ میرا موضوع ہے اردو لکھنا کس طرح سیکھیں ویڈیو کا پارٹ نمبر ستائس ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر اٹھائس اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سمجھانے والے ہیں جو کہ ہر پہلا ورد شروع ہونے والا ہے یا سے علف سے لے کر کے یا تک حرف ہوتا ہے علف سے لے کر کے یا تک میرا یہ ویڈیو مکمل ہونے والا ہے ان کے بعد ہم کوئی دوسرا ویڈیو سٹارٹ کریں گے جیسے اردو قائدہ کے اندر ہوتا ہے گاف چا دوچشمیہ بڑی اڑا بڑی ازا یہ گاف مطلب یہ جو لفظ ہوتا ہے اس سے ہم ویڈیو شروع کریں گے دوسری ویڈیو کے اندر تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں یا یہ عائن یہ نون اور یہ یا جسے کوئی بات بات میں ہم بول دیتے ہیں یعنی مطلب یہ یعنی کس طریقے سے لکھا جاگا یہ ہم سمجھ لیتے ہیں یا کا آدھا شکل ہوتا ہے یہ عائن کے اندر مل جاگا اور عائن کا بھی آدھا شکل ہوتا ہے جو عائن والا ویڈیو ہے آپ اس کے اندر دیکھیں ہر وڈ کا جو میں ویڈیو بنایا ہوں سب کا ہم ڈیفرنٹ جو اس کا جو شکل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ باتانے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ آئین کا شکل ہوتا ہے مطلب علیفر کر کے یہاں تک جو میرا ویڈیو چلے لے سب کا جو شکل ہوتا ہے میں سب کا ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں شکل کس طریقے سے ہوتا ہے آئین کا آدھا شکل ہوتا ہے تو آئین کا آدھا شکل ہوا تو یہ نون کے اندر مل جائے گا اور نون کا بھی آدھا شکل ہوتا ہے نون ادا شکل ہو تو یہ نون یا کے اندر میل جائے گا اور یا لاشٹ میں تو یہ یا اسی طریقے سے لکھائے گا یہ کس طریقت سے لکھیں گے یہ یا کے لیے اور یہ یہاں سے عائن کے لیے اور یہاں سے نون کے لیے یہاں سے یہ یہ کیا ہو گیا یعنی میں آپ کو نیچے لکھیں بتاتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے توڑا ٹیڑا میڑا ہو گیا میں آپ کو بتا رہوں یہ آئین اور یہاں سے یا یہ دکھیں تھوڑا نے یہ اس طریقے سے لکھا آئے گا مطلب اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہ دکھے تھوڑا رائٹنگ بھی دھروس لگ رہا دیکھنے میں اور یہاں پہ یا یا این یا نون یا زیب نی یعنی یعنی اس طریقے سے لکھا آتا ہے یہاں سے یا کیلئی تھوڑا لیند شوشہ پھر یہاں سے آئین کیلئے شوشہ دے کرکے پھر یا نون پھر یہاں سے یا مطلب سارا وڈ اسی کا اندر مل گیا ہے جب آپ ملا ہوا جو وڈ آپ لکھنا شٹارٹ کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا مطلب میری ویڈیو کو دیکھ کر کے مطلب ریورس کر کر کے پیچھے کر کر کے آپ کوپی اور کلم لے کر کے آپ وہاں بیٹھیں اور موائل کے سارے سی ویڈیو کے سارے سے آپ لکھنا شٹارٹ کریں بلکل آپ کو آسانی سے لکھنا آ جائے گا اردو بلکل آسان ہے اردو لکھنا پھر سے یہاں سے یا یہ کیا ہو گیا یا علی زبر یا تو یہ یا علی زبر یا الگ کر دیں گے یا علی زبر یا خوا اور دال مل جائے کیونکہ خوا کا آجہ شکل ہوتا ہے خوا کو ہم ملا دیں گے اور یہ دال علی زبر یا خوا پشکو یا خو دال علی زبر دا یا خو دا کوئی کوئی بات میں ہم لوگ بولتے ہیں یا خدا تو یا خدا اس طریقے سے لکھا آتا ہے تو میں کرتا ہوں آپ سمجھ گیا ہوں گے ہم چلتے ہیں اگلے بڑھ کے طرف پھر سے ہاں پہ یا علی یہ را یہ با تو آپ سمجھ گئے یہ یا علی کو ہم کو کس طریقے سے ملانا ہے تو یہ یا علی کو ملا دیئے اور را با کے اندر نہیں ملے گا کیوں اگر را کو ہم با کے اندر ملائیں گے تو را کا شکل جو تھا وہ ختم ہو جائے گا تو را کو ہم الگ کر دیں گے اور با کو بھی الگ کر دیں گے تو یہ کیا ہو گیا یا علی زبر یا راب زبر رب یا رب یا رب یا رب مطلب ہم اللہ کو بولتے ہیں یا رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہم کو روزی روٹی دیتا ہے کھانی پینی کو دیتا ہے موت زندگی سب انہی کی ہاتھ میں ہے وہ ہمارا یا رب ہوا وہ اس طریقے سے لکھا آتا ہے ہم چلتے ہیں اگلے بڑ کے طرف پھر سے یا علی یہ ہا یہ واو تو یا علی زبر یا ہوا پش ہو یا ہو تو یہ آپ سمجھے ہو بہنے کے یا اور علی کو کس طریقے سے ملانا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جا تو یہ یہ علی آلف کو ہم اس طریقے سے ملان دیں گے یہ آپ سمجھ گے ہوںگے اور یہ ہوا اور یہ واو تو یہ geopolit کے بارے بھی آپ سمجھتے ہوں گے ہا کا جو شکل ہوتا ہے جب ہم ہا کو ملائیں گے تو ان کا شکل بدل جائے گا جب ہا نہیں ملے گا تو ہا کا شکل اسی طریقے سے لکھائے گا لیکن اب یہ ہاں واو کے اندر مل len جاں مل جائے گا تو ہا کا جو شکل ہوتا ہے وہ شکل بدل جائے گا وہ کس طرح کیا سکیں گے یہ ہا اور یہاں سر یہ ہا کا شکر یہاں سے لے کے ہا تاکھا اور یہ یہ لیکھا ہا ہے کس طریقے سے لکھا آتا ہے یہ سمجھئے ہم چلتے ہیں اگلے بارکے طرف پھر سے یا علیف تارا علیف یا تا ساکین یا تاریس پر را یا ترا یہ کس طریقے سے لکھیں گے لکھنے حندی لفظ ہے اوردلی لبض نہیں ہوا یہ یا ترا کمём کس طریقے سے لکھیں گے ہیں یا دیکھیں یا علیف آپ کو کس طریقہ سے ملا آنا آپ سمجھے ہوئے ہیں ہم اس کو ملا ددتے ہیں یا ور یا اور تا را کے اندر بينگا کیونکہ تاکہ آدھا شکل ہوتا ہے تاکہ ہم را کے اندر ملا دیئے اور یہ را تاکہ یہ را جو ہے علیف کے اندر نہیں ملے گا اس کو ہم الگ کر دیں گے یہ کیا ہو گیا یا لیز بر یا تا ساکن یا ترا حزبر را لیز بر را یا ترا یا ترا کے معنی کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہی ہوں گے یہ ہندی لفظ ہوا چلتے ہم اگلے وقت کے طرف پھر سے یا اور علیف اور یہ دال یہ گاف یہ علیف اور یہ را تو یہ کیا ہو گیا یا علیز بر یا دال ساکن یاد گاف علیز بر گا را ساکن یاد گار یہ یاد گار کم کس طریقے سے ملائیں آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہوا کہ یہ علیف کس طریقے سے ملانا ہے یہ علیف یہ اس طرح اس طریقے سے ملا دیں گے اور یہ دال گاف کے اندر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ پہ آپ سمجھیں دال گاف کے اندر نہیں ملے گا تو دال کو ہم الگ کر دیئے تو یا دال ساکن یاد اب گاف علف کے اندر ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا کیونکہ گاف کا آدھا شکل ہوتا ہے تو گاف کو ہم اس طریقے سے لکھ تو گاف کو ہم اس طریقے سے ملا دیئے گاف بھی ہو گیا اور علف بھی ہو گیا اور راہ کو ہم الگ کر دی یہ کیا ہو گیا یاد گار ہے تو مجھے کرتا ہوں آپ کو اچی لگی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اگر کو پسند آیا ہے تو ضرور کردیں اور آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو کے مادیم سے آپ کوئی اور کر کے بیٹھرسم کو دیکھ کر کے اپنی گھر میں ہی practice کریں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو لکھنا بہت اچھے طریقے سے آجائے گا اور آپ یہ گزارش ہے کہ چھوٹی اسی گزارش ہے گے اگر میری جانب کو subscribe نہیں کی تو subscribe کر دیں اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچ کو لائک فالو ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں خدا حافظ